ہمارے ملک کے اندرونی معاملات میں جس طرح کی مداخلت ہے وہ غیر مناسب ہے اور یہ کسی صورت بھی عالمی طاقتوں کو زیب نہیں دیتی کہ وہ کسی بھی ملک کے اندرونی معاملات میں دخل اندازی کریں قومی اسمبلی میں امریکی ایوان نمائندگان کی قراردات کے خلاف قراردات منظور قراردات حکومتی رکن شاہستہ پرویس ملک نے پیش کی کہا گیا پاکستانی انتخابات میں کروڑوں پاکستانیوں نے ووڈ دیئے امریکی قراردات پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے امریکہ کے ساتھ دو طرفہ برابری کی سطح پر تعلقات چاہتے ہیں امریکہ اور عالمی برادری غزہ اور کشمیر میں مظالم کا نوٹس لے اپوزیشن کی جانب سے قراردات کے مخالفت سنی تحاد کانسل کے راکین کے ایوان میں نارے حکومتی رکن شگفتہ جمانی نے کہا امریکہ ہماری ڈومین میں مداخلت کرنے سے باز رہے اپوزیشن کا رویہ دیکھ کر سر شرم سے جھگ گئے امریکہ کے کندوں پر چڑھ کر آنے والوں کو شرم آنی چاہیے بیریسٹر اکیل ملک نے اپوزیشن کو ایبسلوٹلی شیملیس کرا دیا کہا ان لوگوں میں کوئی شرم کوئی حیاء نہیں ہے یہ ملک کی خود مختاری کو داؤ پر لگا رہے بورٹ کے ساتھ وہ ریزولوشن اپرو ہوا ہے میں اس حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں میں انفارمیشن منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں میں لا منسٹر سے پوچھنا چاہتا ہوں مجھے ہسٹری میں ایک ریزولوشن دکھائے کہ کسی ملک کے ایک ایوان میں کسی ایوان کے خلاف ریزولوشن پاس کیا امریکہ میں سپریشن آب پاور ہے جوڈیشری آلگ ہے لیجسلیچر آلگ ہے حکومت ایگزیکٹیو جو بائیڈن کی حکومت ہے وہ آلگ ہے یہ ریزولوشن پاس کی ہے یو ایس ہاؤس اپ ریپریزنٹٹیو نے اس کو کسی صورت میں گورنمنٹ کا انٹرفیرنس نہیں چاہ سکتے جب کبھی انٹرفیرنس ہوگی یو ایس حکومت کی طرف سے ہم ہولی سولی اس کو کنڈم کریں گے امریکی قراردات کو پاکستان کے معاملات پر مداخلت نہیں کہا جا سکتا پی ٹی ایچ ایرپین بیریز رو گوہر کی میڈیا سے گفتگو کہا قراردات ایوان نمائندگار نے منصور کی حکومت مداخلت کرے گی تو ہم کھلم کھلا مضامت کریں گے حقیقت یہ ہے کہ حکومت الیکشن کی معاملات کی تحقیقات نہیں جاتی آج الیکشن ایکٹ میں ترمیم بھی آپ نے اسی لیے کی جس کی ہم مضامت کرتے ہیں ہندوستان سے ہماری سرزمین پہ دہشتگردی ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہاں پہ دہشتگردوں کے ٹھکانے ہیں اس بات کے ثبوت ہیں ہمارے پاس تو ہم بھی ریٹیلیٹری جو ہے اٹیکس وہاں پہ کریں گے ہندوستان کے ساتھ ہمارا بہت طویل بورڈر ہے ہمارا ایران کے ساتھ بہت طویل بورڈر ہے یہ کہاں کی اکل مندی ہے کہ ہم لوگ اپنا ایسٹرن پرنٹ ہندوستان کے ساتھ بھی اگنائٹ کیا ہوا ہو اور ہمارا ویسٹرن بورڈر بھی وہ بھی ہم نے اگنائٹ کیا ہو ملک ترقی کیسے کرے گا ایک ہی سٹیٹمنٹ کے ساتھ دیفنس منسٹر نے ایڈی ایم کا ایجندہ ہے کیا انہوں نے انڈیا کو دوست قرار دے دیا ہے اور کیا انہوں نے افغانستان کو دشمن قرار دے دیا ہے امریکی ایوان نمائندگان کی قراردات پر حکومت اور آپوزیشن آمنے سامنے وزیر دفاع خواجہ عصف نے کہا افغانستان سے ہماری سرزمین پر دہشتگردی ہو رہی ہمیں بھی حق پہنچتا ہے کہ ہم بھی جواب دیں یہ ہمارے خون کا معاملہ ہے آپوزیشن سیاست نہ کرے جواب دیتے ہوئے عمر ایوب نے کہا ہم ملک کو کسی دوسرے کی جنگ میں نہیں دھکیلنا چاہتے خواجہ عصف بھارت کی دہشتگردی پر کیوں نہیں بولے کیا خواجہ عصف کی جماعت کا ملوچستان یا کے پی سے کوئی راہنما آپریشن کی حمایت کرے گا زرطانش گل نے کہا کیا حکومت نے بھارت کو دوست اور افغانستان کو دشمن قرار دیا آپوزیشن کو یہ نہیں بتایا کون دوست ہے کون دشمن تب بھی اسی چیز میں مسروف تھے جس میں یہ آج مسروف ہیں شور شرابہ گالی کلوج بس کر دو بھائی پاکستان کو چلنے دو یہ مجھے کہتے ہیں میں ٹک ٹاکس بناتی ہوں ٹک ٹاک بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے کام کیا ہوتا ہے تو ٹک ٹاک بنتی ہے کھانا کھانے کی سونے کی ایکسرسائز کرنے کی ویڈیوز پر ٹک ٹاک نہیں بنتی اور انہوں نے ہمیں پولیس کے ڈنڈوں سے مارا ہم ان کو اپنی کار کردگی سے ماریں گے انشاءاللہ یہ جتنا بھی ایجٹیٹ کر لیں جتنا بھی شور کر لیں میں جانتی ہوں یہ اندر پریشر ہے یہ نہیں بھی کرنا چاہتے ان کو یہ گند کرنا پڑتا ہے شرم اور حیاء ان کو اس وقت کرنی شاہیے تھی جب یہ جب یہ اپنے ملک پر حملہ کر رہے تھے نواز شریف جس نے کہا کہ عمران خان کی جیل میں اگر ایک ایسی لگا ہوئے تو دوسرا بھی لگا دو مجھے کوئی اطراز نہیں بس کر دو پاکستان کو چلنے دو وزیر علیہ پنجاب پریم نواز کو اپوزیشن کو پیخام سوٹن کی کارکرد کی ریپورٹ پیش کرتے ہوئے کہا اپوزیشن کے پاس شوڑ سرابے اور گالم گلوج کے علاوہ کچھ نہیں ہم نے سوہ دن میں جتنا کام کیا اپوزیشن تین سال میں بھی نہیں کر سکتی ٹک ٹاک بنانے کے لیے محرت کرنا پڑتی ہے باہر نکلنا پڑتا ہے کام کرنا پڑتا ہے سونے جاک نے ورزش کی ویڈیو ڈالنے سے ٹک ٹاک نہیں بنتی وزیر علیہ مریم نواز نے کہا پنجاب کے بجٹ پہ پہلی بار کوئی ٹیکس نہیں لگا اسپطالوں میں جو دوا انہوں نے بند کی تھی وہ دوبارہ مل رہی ہے اپوزیشن کے خلاف کبھی طاقت استعمال نہیں کی دوسرے قیدیوں کو وہ سہولتے نہیں جو بانی پی ٹیک میں اثر ہیں مریم نواز کی تقریر کے دوران اپوزیشن کے احتجاج شوڑ شرابہ ایجنڈے کی کوپیاں پھڑ کر پھینک دیں زمنی بچٹ کی منظوری آج تک معاقر اپوزیشن کے گیارہ ارکان کے ایوان میں داخلے پر پابندی آئے موسیقی فیصل وابدار مصطفیٰ کمال کی غیر مشروط معافی قبول ٹی وی چینلز کو شوکوس نوٹس سپریم کورٹ میں توہین عدالت کیس کی سوات فیصل وابدار مصطفیٰ کمال کو جاری شوکوس واپس لے لیا گیا عدالتی حکم نامے میں کہا گیا اگر دوبارہ کچھ ایسا ہوا تو صرف معافی قبول نہیں ہوگی توقع ہے دونوں رہنما اپنے جواب جمع کرائے گے جواب پر قائم رہیں گے سپریم کورٹ کا ٹی وی چینلز کو نوٹس کا جواب دو ہفتے میں جمع کرانے کا حکم چینلز مالکان اور سی ای اوز کے دستخط سے نیوز کانفرنس سے ہوئی کمائی کی تفصیل بھی دینے کی ہدایت اتھر حکم نامے کے بعد فیصل وابدار سپریم کورٹ کے باہر سجدہ شکر بجانائے دوز ان فیورویڈ میں سے آئے آئی زیبت کانسیگوینٹی دو موشن is اڈاپٹی کابی سپلی نے وفاقی بچٹ کی منظوری دے دی اٹھارہ ہزار آٹھ سو ستتر ارب کی بچٹ تجاویز منظور اوپوزیشن کی تمام طرح میں مسترد پیٹرل اور ڈیزل پر لیوی ساٹھ سے بڑھا کر ستر روپے فی لیٹر کرنے کی منظوری مٹھی کے دیر اور لائی ڈیزل پر لیوی پچاس روپے فی لیٹر ہائی اوکٹین پر ستر روپے فی لیٹر لیوی ہوگی ہکامی سطح پر سولر پینل کی تیاری پرزوں کی درامت پر سیلز ٹیکس کی چھوٹ منظور سولر انورٹر اور لیٹھیم بیٹریز کی پرزوں پر سیلز ٹیکس چھوٹ کی ترمی منظور بیرل قوامی فضائے ٹیکٹس پر ٹیکسوں کی شرح میں اضافہ بھی منظور حکومت کی عوام پر مہنگائی بوم گرانے کی تیاری یقین جولائے سے پیٹرل سات روپے چون پیسے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان بیزل کی قیمت میں نو روپے چوراسی پیسے اضافہ متوقع مٹی کے تیل کی قیمت میں سات روپے ستر پیسے اضافہ کا امکان ادھر بجلی تین روپے اکتالیس پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی تیاری نیپرا میں سی پی پی کی درخواست پر سمات مکمل فیصلہ محفوظ ارکان پارلیمنٹ کی معاچہیں ترخواہوں اور مارات میں اضافہ کی ترمیم کسرت رائے سے منظور سپری الاؤنز سے بڑھا کر پچیس روپے کلومیٹر کر دیا گیا ہے بچ جانے والے فسائی ٹیکٹ اگلے سال بھی قابل استعمال ہوں گے ارکان کی سالانہ سپری باؤچور بھی پچیسے بڑھا کر تیس کر دیا گئے ترمیم پیپلس پارٹ کے عبدالقادر پر ٹیل نے پیش کی پی جائے کی مقالفت علی محمد خان نے کہا اپنی دنخواہیں بڑھانے کے حق پہ نہیں عوام مشکل میں ہیں ان کا ساتھ دیں چاروں صوبوں نے مل کر این افشی اوارڈ اگری کیا اس وقت دہشت گردی اپنے اروج پرتی سب سے زیادہ اس کا برانیت پیس کر رہا تھا ہمارا انتہائی خوبصورت صوبہ کے پی اور بڑی بڑی عظیم قربانیاں دی گئیں دوہزار دس سے لے کے آج تک پانچ سو نوے ارب رپے کیپی کو ملے آج تک سیٹی ڈی وہاں پر قائم نہیں ہو سکا جس کے لیے یہ رقم مختص کی گئی تھی اپنے اوارڈ میں یہ کبھی بھی اوارڈ کیسا نہیں تھا لیکن سب صوبوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا تھا مگر وہاں پر سیٹی ڈی آج بھی نامکمل ہے پنجاب میں چیف سیکرٹری یا سندھ میں چیف سیکرٹری یا بلوزدان میں ہم نے تین ناموں کا پینل دیا جو کہ جو ایک ٹرڈیشن ہے کیپی کیوں اس میں سے کوئی بھی چوز کر لیں ابھی تک انہوں نے اس کے پر فیصلہ نہیں دیا این ایف سی اوارڈ میں کیپی کو ایک فیصل اضافی شیئر دیا گیا مگر کیپی میں سیٹی ڈی پھر بھی نامکمل ہے وزیراعظم شہباز شریف کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا ابھی تک کیپی نے چیف سیکرٹری کا فیصلہ نہیں کیا ہم نے تین ناموں کا پینل دیا اگر انہیں نام پسند نہیں ہم نئے نام دے دیتے ہیں ادھر وزیراعظم سے وزیر خزانہ کی ملاقات بجٹ منظوری پر ٹیم کی کارکندگی کو سراہا کہا ایسا ممکن نہیں غریب ٹیکس دے اور اشرافیہ کو مراد دیے جائیں اشرافیہ اور ٹیکس نادہ ہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے پوری کوشش ہے عام آدمی کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں وزیراعظم شہباز شریف کے ایوان میں بلاول بھٹو سے ملاقات مسافہ کیا خیادیہ دریافت کی بجٹ اجلاس میں آصفہ بھٹو کی شرک کوبیس اپنی نے الیکشن ایک دوزار چاپس کسرت رائے سے منظور کر لیا بل کی تحت الیکشن ٹیبونر میں ریٹائر ججز کا تقرر ہو سکے گا الیکشن ٹیبونرز کی قیام کے اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے الیکشن ایک ترمیمی بل کی منظوری کی تحریک پسر قانون آسم نصیر تارت میں پیش کی سنیتیات کاؤنسل کی ترمی بل کی مقالفت نارے باسی اپوزیشن کے شور شرابے کے باوجود سندھ کا تیس خرب چھپن ارب سے زائد کا بجٹ منظور تمام پیٹرل پمپ سینج اسٹیشن پر بیس ہزار روپے ٹیکس آئے ڈومیسٹک ائر ٹکٹ پر دھائی سو انٹرنیشنل ائر ٹکٹ پر ایک ہزار روپے ٹیکس ہوگا مقامی دو ہزار سی سی کی گاڑی پر پانچ ہزار روپے ٹیکس ہوگا کسی بھی قسم کے کاروبار کرنے پر دو ہزار روپے سلانہ دینا ہوں گی جنمروں کے لوج، سپورٹس اور گیم سینٹر پر بھی ٹیکس لاغو فارم ہاؤسز، پرائیوٹ اسپتال، کلینک، گیسٹ ہاؤسز کو بھی ٹیکس دینا ہوگا وزیراللہ سندھ مراد علی شانہ خطاب میں کہا جن سرکاری رہائشی امارتوں کے لوگ بل نہیں دے رہے ان کی بجلی کار دی جائے سرکاری اداروں کی سولرائزیشن کی ہدایت کاراجی کی مختلف علاقوں میں ہلکی بارش شہر پہ ہیٹ فیو کے بعد موسم قدر بہتر آج بھی آندھی کے ساتھ بارش کی پیشک ہوئی شہر میں ترجہ حرارت زیادہ سیادہ 38 ڈگری ریکارڈ ہیٹ فیو سے چاپس گھنٹو پہ مسید نو آمباد کی تصدیق ایک ماہ میں آمباد کی تاتات 25 ہو گئی تروت 50 ڈگری کے ساتھ ملکہ گرم ترین شہر جہپاباد میں ترجہ حرارت 49 لڑکان اڑک تالیس سکھر 46، جہلب ملتان، فیصل آباد 45 اور لہوڈ میں 37 ڈگری کی گرمی 42 کی محسوس کی گئی پنجاب، سندھ، کیپی کے مختلف شہروں میں آندھی اور بارش کو امکان ادھر ملکہ کوہ سارپاری پہ موسیلہ دھر بارش سے موسم قشقوار بارش کے باعث سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ٹی ٹوانٹی کرکٹ کا نیا چیمپین کار بھارت اور جنوبی افریقہ آج ورلڈ کپ ٹائٹل کی جنگ گڑیں گے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں پہلی بار دو ناقابل شکست ٹیم مد مقابل پروٹیز پہلی بار ورلڈ کپ کا فائنل کھیلیں گے دونوں ٹیمیں بارباڈوس پہنچ گئیں ہائی وولٹیج ٹاکرا شام سارے سات بجے شروع ہوگا میش کے دران بارش کی پیش گئی میش نہ ہونے کی صورت میں ریزرپ نہیں رکھا گیا محس نہ ہوا تو دو نوٹی میں مشترکہ طور پر فاتح قرار پائیں گے امریکی ساتھر جو بائیڈن اور سابق ساتھر ڈانلڈ ٹرمپ میں پہلا صدارتی مباحثہ ایک دوسرے پر سنکین الزامات کی بوچھار جو بائیڈن نے ٹرمپ کو بائیوس اور ہارا ہوا انسان قرار دے دیا ٹرمپ کو لے بائیڈن کے زیرے صدارت امریکہ کی دنیا میں کوئی عزت نہیں جو بائیڈن نے کہا ٹرمپ کی صدارت امریکی تاریخ کی بدترین صدارت تھی ٹرمپ نے کہا پہسادر ہوتا تو ہماس کبھی اسرائیل پر حملہ نہ کرتا نہ ہی روس یا کرین پر چڑھ دوڑتا بائیڈن بولے ہم ہماس کو اسامہ بن لاتن کی طرح قاتل کر دیں گے ٹرمپ نے الزام لگایا بائیڈن چین کے امیدوار اور اسے پیسہ لیتے ہیں بائیڈن نے کہا ٹرمپ جنگیج مجرم اور ایک دوست پیوٹن کو معافی چاہتے ہیں امریکی میڈیا کے مطابق دو انہوں نے جھوٹے گمراہ کون دعوے کیے ببائیسے میں ٹرمپ نے تیس چھوٹ بولے جبکہ بائیڈن نے بھی سات جھوٹے دعوے کیے نائب وسیر آسم سینیٹر اساق دار سے امریکی صفیر ڈانلڈ بلوم کی ملاقات دو طرفہ تعلقات میں تات سترین پیش رفت کا جائزہ پاپی تعلقات کو آگے پڑھانے کی طریقہ کار پر تباہتا خیال اساق دار سے چینی اور سعودی صفیروں کی بھی ملاقاتیں دو طرفہ تعلقات سمیت باہمین دلچسپی کی آہم امور پر گفتگو ایک سو نوے ملین کیس میں بانی پی ٹی آئی کی زمانت کا فیصلہ چیلنج چیرمن نیب نے اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کر دی زمانت کا فیصلہ کال ادم قرار دینے کی استداء درخواست میں اسلامباد ہائی کورٹ کے طریقہ کار پر نو سوالات اٹھائے گئے بانی پی جے کے خلاف جہرین وائٹ کیس ناقابل سمات قرار اسلامباد ہائی کورٹ کا تفصیلی فیصلہ جاری جسس موسیٰ نحتگیانی کروڑ کی تفصیلی طور پر فیصلے کا حصہ فیصلے میں کہا گیا اور ترخواست پر فیصلہ ہو جانے کے بعد اسی فارم پر دوبارہ نہیں چلایا جا سکتا تیریان بانی پی جے کی قانونی بیٹی ثابت ہوئی ناصرے کپالت تمام الزمات قرآن و سنت کے منافع غیر تسلیم شدہ ہیں میری ٹائم ڈوبین میں ابرتے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے جدت اور بنیاد اقتدار کا امتزاد ضروری ہے نیوی وار کالیج اثر حاضر کے تقاضوں کے مطابق بہترین افرادی قوت تیار کر رہا ہے نیوی وار کالیج لاہور میں تریپن میں پین ایس ٹاف کورس کے شرقہ سے خطاب آئی ایس پی آر کے مطابق شرقہ نے بحری جنگ میں مصنوعی زہانت کے استعمال پر تحقیقی مقالمہ پیش کیا پاک بحریہ کے لیے مواقع اور چیلنجز کا جائزہ بھی پیش گراجی میں عبداللہ شاہ غازی کے ارسکی تقریبات کا دوسرا روز شدید گرمی کے باوجود زائرین کی جوکتر جوک آمد شہر پہ آج مقامی چھٹی ہوگی ایران کا نیا صدر کون ابراہیم رئیسی کے وفات کے باعث ملک میں قبل اس وقت صدارت انتخابات کے لیے پولنگ سعید جلیلی محمد باکر مسعود اور مصنفہ پر محمدی میں مقابلہ حتمی نتائش کے اعلان دو روز پاک کیا جائے گا ایشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹس کراچی بیر رنگہ رنگ شاہ واشنٹی لاہور کے سقافتی طائفہ کی لا جواب پرفارمنس باب بیٹی جیسیکا اور زکریہ کشان دار کتھک دانس نے میلا لوٹ لیا موسیقی